میرے یوٹیوب پیج ایسٹرانش پر آپ کا سواگتہ ہے نمو شکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ہوں دشکوں کا دھنواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی لگاتار بھیج رہے ہیں دوستو بات کریں گے جون مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی میش راشی کے جاتوں کی میش راشی کے جاتوں کے لیے جون کا مہینہ کیسا رہے گا ان کی آئے کے لہائے سے ان کی کاروبر کے لہائے سے ہیلتھ کے لہائے سے ریلیشنشپ کے لہائے سے اور سورنٹس کے لیے سٹڈیز کے لہائے سے تو یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جون کے دن کی کونڈلی ہے بدھ دوسرے بھا میں ہے اچھے گوچر میں ہے گروہ دوسرے بھا میں ہے اچھے گوچر میں ہے سورے کا گوچر اچھا نہیں ہے یہاں پر شکر کا بھی گوچر جو ہے وہ اچھا ہے اور راہو کا گوچر یہاں پر اچھا نہیں ہے چندرما کا گوچر اچھا نہیں ہے منگل کا گوچر اچھا نہیں ہے شنی کا گوچر اچھا ہے کیتو کا گوچر اچھا ہے لیکن جو ستھی ہے وہ پرورتت ہونے شروع ہوگی منگل ایک جون کو ہی آپ کی کنڈلی میں آپ کے لگن میں آ جائیں گے یعنی کی مولترکون راشی میں آ جائیں گے راشی کے اوپر سے گوچر کرنا شروع کریں گے لیکن اس کے بعد ہی آپ کا جو بدھ ہے اس کا شکر کا راشی پر پرتن ہوگا یہ بارہ جون کو شکر آگے چلے جائیں گے یہاں پر بھی شکر اچھے رہیں گے بدھ بارہ جون کو آگے نکلیں گے یہاں پر بدھ تیسرے بھا میں چلے جائیں گے یہ حالانکہ اپنی راشی میں ہے لیکن یہ گوچر اچھا نہیں ہے تیسرے کا بدھ کا گوچر اچھا نہیں ہوتا سورے تیسرے بھا میں اچھے گوچر میں ہو جائیں گے چودہ طریقوں سورے بھی گوچر کریں گے یہاں پر یہ تین گرہوں کا یوگ بن جائے گا پہلے یہ جو یوگ تھا یہاں پر چار گرہوں کا یہ باڑہ جون کو ٹوٹے گا یعنی کہ باڑہ جون تک یہ چار گرہ جو ہے وہ آپ کے دھن بھاو میں رہیں گے دھن بھاو کو ایک ٹ�و کیے رہیں گے اس کا کیا اثر ہوگا یہ جاننے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے یہ آپ کی کنڈلی میں کرم کا بھاو ہے شنی اس بھاو کے کارک بھی ہیں آپ کی کنلی میں شنی اس بھاو کے سوامی بھی ہیں شنی یہاں سے اپنے بھاو سے دوسرے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں یہ شنی کی موترکون راشی کumb ہے اور یہ وردی کا بھاو ہے گیاروہ بھاو آئے کا بھاو ہوتا ہے یعنی کرمسان کا سوامی آئے سان میں بیٹھ گیا اور کرمسان جو ہے وہ گروہ کے پرamesان میں ہے یہاں پر گروہ کے پرструмент میں کرمسان ہونے کے کارن یہ آپ کے کاروبار میں وردی کرے گا نوکری پر آپ کی جو ہے وہ پرتشٹہ بڑھے گی نوکری پر آپ کا جو ہے جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کا جو ہے وہ آپ کا فرحاب بڑھے گا یہاں پر ایک چیز یہ دیکھنے晚ی ہے کہ گرو یہاں پر پنچم بھاو میں گوچر کر رہے ہیں تو میش راشی دوسرے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں میش راشی کے وہ جاتک جنہیں پہلی نوکری کی درکار ہے جو نوکری ڈھونڈ رہے ہیں جون مہینے میں انہیں بھی نوکری مل سکتی ہے کارن یہ والا جو بھاو ہوتا ہے یہ دشم سے پنچم ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ جو لائف کی پہلی ارننگ ہوتی ہے وہ یہیں سے دیکھی جاتی ہے کیونکہ یہ دشم کا پنچم ہے گروہ اس بھاو کے کارک بھی ہیں اور گروہ یہاں پر اس بھاو کے سوامی بھی دھنبھا میں ہی بیٹھے ہیں تو یہاں پر گروہ دھنبھا میں ہونے کے کارن دشم سے پنچم ہونے کے کارن نئی نوکری والوں کی نوکری کی تلاش پوری ہو سکتی ہے اور جو آلڈی کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں نسجی طور پر وردی ہوگی یہ آپ کے لیے کرم اور آئے کی ستی رہے گی جون کے مہینے کے دوران یہاں پر کوئی دکت کی بات نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں آپ کا رلیشنشپ کیسا رہے گا تو رلیشنشپ کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو منگل پہلی جون کو یہاں پر آ جائیں گے اس بھاو کو دیکھیں گے یہ بھاو سبتم بھاو ہے سبتم بھاو کے اوپر منگل کی دشتی رہے گی لیکن راہو کے تو شنی سورے نہیں دیکھ پائیں گے ایک پاپ گرہ ہو یا ایک پاپ گرہ کا کسی بھاو کے اوپر یا کسی راشی کے اوپر پر بھاو ہو تو اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا حالانکہ یہاں پر آپ چندرمہ کے اوپر سے جب منگل کا گوچر ہوگا تو یہاں پر یادی میں یہاں پر آپ کو چندرمہ رکھ کے دکھاؤں ہوں لیکن یہاں پر گصہ تھوڑا سا ضرور رہے گا ایک چیز ضرور رکھے گا اپنے ٹیمپرامینٹر کو کنٹرول رکھے گا یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہی ہوگا کسی کے ساتھ بھی آپ کا بیوال ہو سکتا ہے تو ٹیمپرامینٹر تھوڑا سا ضرور کنٹرول رکھنا پڑے گا ادروائز چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں میریڈ لائف میں بھی اور آپ کی نورمال لائف میں بھی وہاں پر آپ کو تھوڑا سا نینترن رکھنا پڑے گا ادروائز کوئی دکت نظر نہیں آ رہی یہاں پر پنچم بھاو کے سوامی آپ کی کنڈلی میں بنتے ہیں سورے اور پنچم بھاو نشحل پریم کا بھاو ہوتا ہے لائف میں میریڈ لائف سے پہلے جو ریلیشنشپ ہوتی ہے وہ ساری اسی بھاو سے دیکھی جاتی ہے ایون انگیجمنٹ بھی اسی بھاو سے دیکھی جاتی ہے تو اس بھاو سے کیندر میں گروہ آگئے ہیں یہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ دسما بھاو آئے گا تو اس بھاو سے کیندر میں گروہ کے آنے کا مطلب ہے کہ یہ بھاو ایک طریقے سے گروہ کے کیندر کے پرحام میں آگیا ہے تو نشی طور پر سورے جب شب گوچر میں آئیں گے چودہ جون کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سنگل ہیں ان کو کوئی نہ کوئی پارٹنر ملے اور جن کی لائف میں کوئی ہے جو پہلے سے کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں ان کو اچھا سمیں بتانے کا موقع ملے گا لگ بگ میڈ جون کے آس پاس وہ بھی تب جب اس بھاو کے سوامی شکر کے ساتھ آ جائیں گے شکر چکی رومینس کے کارک ہیں ریلیشنشپ کے کارک ہیں شادی کے بھی کارک ہیں تو نشی طور پر میڈ آزا جون جا کر کہیں نہ کہیں آپ اپنے جو بھی پارٹنر ہے آپ کا جس کے ساتھ بھی آپ کے اٹیجمنٹ ہے ان کے ساتھ اچھا سمیں بتا سکتے ہیں مووی جا سکتے ہیں دینر جا سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ ستی رہے گی ریلیشنشپ کی میش راشی کے جاتکوں کے لیے جون کے مہینے کے لیے آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کیسی رہے گی تو ہیلتھ والا بھاو یہاں پر کتو شب گوچر میں ہے اس بھاو کے سوامی جو ہے وہ پہلے چودہ دن تک چودہ دن تک یہی پر رہیں گے یہ اچھا گوچر ہے تو ہیلتھ کو لے کر کوئی لمبی چوڑی سمسیہ نہیں ہے ہاں یہاں پر اتنا ضرور ہے کہ راہو اشٹم بھاو کو دیکھ رہے ہیں شنی کی دشم درستی اشٹم بھاو کے اوپر ہے تو درگھٹنا کا بھاہ تھوڑا سا رہے گا کیونکہ یہ چور چپیٹ کا بھاو ہے یہ سڈن لوز کا بھاو ہے دو پاپ گرہ جب سیدھے دیکھتے ہیں ایک بھاو کو تو وہ بھاو جو ہے اس بھاو سے سمندت فلوں کی ہانی ہو جاتی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا گاڑی چلاتے وقت ضرور سافذانی رکھنے کی ضرورت پڑے گی ادروائیز ہیلتھ کو لے کر کوئی بہت زیادہ سمسیہ نہیں آ رہی ہے جہاں تک سٹڈیز کی بات ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیں اچھا رہے گا سٹوڈنٹس کے لیے سمیں اس لیے اچھا رہے گا کیونکہ راشی کا سوامی راشی میں آ گیا ہے تھوڑا سا ڈیٹرمنیشن دے گا آپ خود کو مجبوط فیل کریں گے سٹینٹھ آپ میں جو ہے وہ آئے گی منگل کے قارن اور گرو چوکی شب گوچر میں ہے دسمیں بھاو کو بھی دیکھ رہے ہیں پنچم بھاو جہاں سے سٹڈیز دیکھتے ہیں وہ شب گرہوں کے پروہام میں آ گئے تو یہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے سمیں ٹھیک رہنا چاہیے جون کا مہینہ جو ہے وہ میش راشی کے جاتکوں کے سٹوڈنٹس کے لیے اچھا ہے تو یہ میش راشی کے جاتکوں کا راشی فل ہے جون مہینے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگے تھا شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار